دوستو آج میں آپ کو پیاد کا تین راز کے بارے میں بتاؤں گی تین راز کے بارے میں بتاؤں گی تو بہت ہی زیادہ خاص اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے چاہے آپ ایک لڑکا ہو یا پھر لڑکی ہو سب کے لئے سامان کارگر ویڈیو ہے کہ کون سا تین راز ہے جو اگر آپ صحیح سے جان لیے اور اپنے ڈیلیشنشپ میں اپلائی کر پائے تو پارٹنر آپ کی بنا مر جائے گا تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چینل میں نیو ہو تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل ویڈیو دبا لیجئے تاکہ بھی نہیں آنے والی کوئی ویڈیو آپ میں سنا کر جاؤ تو پہلے پوائنٹ میں آ جاتے ہیں اگر آپ جاتے ہو پارٹنر آپ کو پانے کے لئے تڑک جائے آپ کے بینا نہیں رہ پائے تو پہلا جو پوائنٹ ہے اس کو آپ کو ضرور کرنا پڑے گا یہ ہے دوستو نشا نشا مطلب کیا ڈوپامین ڈوپامین ریلیز کروانا پڑے گا اس کے دماغ سے جتنا زیادہ آپ ڈوپامین ریلیز کرواؤ گے پارٹنر کو اتنا آپ کا نشا ہو جائے گا ڈوپامین ایک فیلنگ گوڈ ہارمون ہے جو کی بہت اچھا فیل کرنے پڑ ہی برین سے ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ پارٹنر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو اتنا پیار سے بات کرو تاکہ اس کے دماغ سے زیادہ سے زیادہ ڈوپامین ریلیز ہو ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوگا اس کو آپ کا ایک نشا لگ جائے گا لیکن زیادہ تر لوگ یہ گلتی کر دیتے ہیں جب اپنے پارٹنر سے بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے اسے باتیں کر دیتے ہیں جس سے پارٹنر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے موڈ خراب ہونے سے دوستو کورٹیسل ہارمون کا ریلیز ہوتا ہے جسے سٹریس ہارمون بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ اپنے ساتھ اس کے سٹریس کو جوڑ لگے مطلب کہ آپ کے ساتھ ملنے پر زیادہ سے زیادہ اس کا سٹریس ہارمون ریلیز ہوگا جو کہ ہے کورٹیسل تو اس سے کیا ہوگا وہ آپ سے دوڑی بنا لے گا اور اس کو کچھ بھی پرک نہیں پڑے گا آپ سے دوڑ رہنے پر مطلب کہ اس کو کوئی بھی فیلنگز نہیں ہوگا کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا اور وہ آرام سے آپ کی بینا رہے لے گی یا پھر جی لے گی تو یہ چیز آپ کو نہیں کہنا ہے آپ کو ہمیشہ کوشش کرنا ہے جب بھی آپ مل رہے ہو بات کر رہے ہو زیادہ سے زیادہ پیاری بات کرو زیادہ سے زیادہ اچھے سے بات کرو جسے کی اس کے دماغ سے زیادہ سے زیادہ ڈوپیمین ریلیز ہو اس سے کی اس کو آپ کی عادت لگ جائے لت لگ جائے پھر وہ آپ کی بینا نہیں رہے پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے پہلی پوائنٹ دوسری پوائنٹ میں آ جاتے ہیں دوسرا جو پوائنٹ ہے دوسرا یہ سب بھی لوگ گلتی کرتے ہیں اور بعد میں پستاتے ہیں جب پارٹنر اسے بہت دور چلے جاتے ہیں تو یہ گلتی تو آپ کو کبھی نہیں کرنا چاہے یہ گلتی کرنے پر پارٹنر کو بہت جلدے آپ کھو دوگے تو یہ گلتی ہے دوستو پارٹنر کو صدھانے کی کوشش پارٹنر جیسا ہے ویسا آپ کو پسند نہیں ہوتا ہے پھر آپ چاہتے ہو پارٹنر کو اپنے حساب سے ڈھالنا دوسرا یہ possible ہی نہیں ہے کیونکہ دوسرا آپ نے اپنے پارٹنر کو نہیں بنایا ہے اس کو بھگوان نے بنایا ہے اب بھگوان کی بنائی ہوئے چیز کو آپ اپنے حساب سے بنانے جاؤ گے تو possible نہیں نہیں ہے کیونکہ بھگوان جو چیز بنا کے بھیج دیے ہیں ان کو ہم اپنے حساب سے نہیں بنا سکتے تو پارٹنر کو آپ اپنے حساب سے نہیں ڈھال سکتے ہو تو اس سے آپ دوروں میں دوریا ہی بڑے گا اور کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے وہ جیسا بھی ہے اسے ویسے ہی accept کر لو اس کو صدارنے مت جاؤ اس کو صدارنے جاؤ گے تو وہ صدرے گنے relation خراب ہوگا لیکن وہ جیسا ہے ویسے میں accept کرو گے تو پارٹنر آپ کے اوپر بہت زیادہ فیدہ ہو جائیں گے آپ کی پرتی بہت زیادہ impress ہو جائیں گے اس کو لگے گا کہ میں جیسا ہوں ویسا accept کرنے والا صرف میرا پارٹنر ہی ہے میرا پارٹنر ہی ایک ماتر ایسا ویقتی ہے جو مجھے کبھی بھی صدارنے کی کوشش نہیں کیا ہمیشہ میں جیسا ہوں ویسے مجھے accept کیا تو یہ جیسے اس کے دیماغ میں گھس جائے گا وہ آپ کے بینا جینا تو دور مر بھی نہیں پائے گا وہ آپ کو چھوڑ کے کبھی جان کے بارے میں سوچیں گے نہیں کیونکہ اس کو لے گا اتنے بڑے دنیا میں مجھے سمجھنے والا صرف ایک ہی انسان ہے جو مجھے سمجھتا ہے کیونکہ اسی کو بھی اپنے اندر کچھ بھی کمیاں نہیں رکھتا ہے بس اس کو لگتا ہے کہ لوگ مجھے صدارنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب ان میں کمی ہیں وہ مجھے صدارنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب وہ میرے لئے perfect نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی psychology کام کرتا ہے تو آپ اگر اس کو صدارنے جاؤگے تو پارٹنر کو لگا یہ ویکتی میرے لئے perfect نہیں ہے اس کو reject کرو اور اسی طرح سے دونوں میں دوریا بڑھتا جاتا ہے لیکن آپ کی پارٹنر جیسا ہے آپ اسے ویسے ہی accept کرتے ہو تو پارٹنر کو لگے گا یہی میرے لئے ایک دم صحیح پارٹنر ہے رب نے بنا دی جوڑی ٹھیک ہے تو پھر آپ یہی کام کرو آپ ہمیشہ پارٹنر جیسا ہے اس کو ویسے accept کرو دیکھو دونوں میں یہ رسطہ اتنا زیادہ مجبود ہوگا آپ سوچ بھی نہیں پاؤگے پارٹنر آپ کی بینا رہنی پائیں گے ایک دم سے مر جائیں گے مر جانے کا حالت ہو جائے گا اگر آپ ان سے دور ہو جاؤگے تو آپ دوستو تھرڈ پوائنٹ میں آ جاتے ہیں کیسا آپ کیا کر سکتے ہو جس سے کی پارٹنر آپ کی بینا نہیں رہ پائیں گے آپ کی بینا مر جائیں گے تو تھرڈ پوائنٹ ہے دوستو آپ کو unique personality بنانا پڑے گا اگر آپ اپنے آپ کو unique personality بناتی ہو تو پارٹنر ہمیشہ آپ کو miss کریں گے آپ کی بینا نہیں رہ پائیں گے کیونکہ دوستو unique personality کیونکہ سب اپنے من کی غلام ہوتا ہے من اس کو بولتا ہے چلو call کر لیتے ہیں تو وہ call کر دیتے ہیں من اس کو بولتا ہے چلو مل لیتے ہیں تو وہ ملنے چلے جاتے ہیں مطلب وہ من کے according چلتے ہیں اور ویسا ہی سارا دنیا کا لوگ چل رہے ہیں 95% اپنے من کے غلام ہیں لیکن وہی 5% ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے من کو غلام بنا کے رکھتے ہیں مطلب وہ وہ اپنے بدھی سے کام لیتے ہیں من سے نہیں کہ من ہوتا تو اٹھا کے میسج کر دیئے من ہوتا تو اٹھا کے ملنے چلے گے ایسی بات نہیں ہے وہ اپنے من کو اپنا غلام بنا کے رکھے ہیں کہ نہیں ابھی مجھے نہیں ملنا ہے تو نہیں ملنا ہے پارٹنر کو آگے آنا ہے اور مجھ سے ملنا ہے تو وہی صحیح چاہے 10 دن بیچ جائے چاہے 15 دن بیچ جائے تو وہ کیا کر رہے وہ اچھلی اپنے من کو کنٹرول کر رہے ہے تو اگر آپ اپنے من کو کنٹرول کر پاؤ گے تو آپ کی پرسنالجی انیک بن جائے گا پیچھے پڑنے والا نہیں بنے گا اور ہمیشہ پارٹنر آپ کو ایک الگ ہی ریسپیکٹ کے نظر سے دیکھیں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک تو آپ کی ویلو کبھی بھی ریلیشنشپ میں گرے گا نہیں ہمیشہ آپ کی ویلو اپ پہ رہے گا اور دوسرا چیز یہ ہے اگر آپ اپنے من کو کنٹرول کر پاؤ گے تو پارٹنر آپ کو کبھی بھی گرانٹر نہیں لیں گے اور ہمیشہ ایک یونک پرسنالیٹی سمجھیں گے جو کہ پیچھے پڑنے والوں میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا پارٹنر آپ سے دون نہیں رہ پائیں گے آپ کے بینا نہیں رہ پائیں گے کیونکہ اس کو ایسا اپیل ہوگا کہ میرا پارٹنر یونک ہے اور میرا پارٹنر پیچھے پڑنے والا پارٹنر نہیں ہے کہ اگر میں نہ بات کرو تو وہ میری پیچھے پیچھے آ جائے گا اس لئے وہ ہمیشہ آپ کو رسپیکٹ بھی کر کے چلیں گے اور آپ کے پیچھے بھی رہیں گے اور اس طرح سے دوستو آپ کو وہ کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیں گے اور اگر آپ ان سے دور ہو گئے تو وہ آپ کے بینا رہ نہیں پائیں گے تو یہ جو تین رہش سے میں آج آپ کو بتائیں اس کو ضرور آپ اپنے لائف میں یوز کرنا استعمال کرنا پھر دیکھنا پارٹنر آپ کے بینا مر جائیں گے رہ نہیں پائیں گے تو ضرور اس کو اپلائی کرنا پھر ہی آپ کو اس کا رزل دیکھنے کو ملے گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی ریگولرلی ویڈیو جو آتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا دوستو انتہ ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی